اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہم سب دوست خیرے سے ہوگئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں راشہ سلیم ٹیک میں ہوں راشہ دلی چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہیڈرولک وال کے بارے میں یہ ہمارے پاس دریکشنل سپول کنٹرول وال سو یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ ہیڈرولک یونٹس میں جہاں ہائیوی ڈیوٹی کام ہو وہاں پہ یہ وال ہیڈرولک یونٹ میں فکس ہوتے ہیں تو اس کی یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے فیزیکلی آپ کو یہ ہول کیا کام کرتے ہیں کس کام آتے ہیں اور اس کے کتنی پوزیشن ہیں کتنے وے ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ سب ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک یہ ہمارے پاس وال کا لیور ہے یہ پورا ہمارے پاس وال کا باڈی ہے یہ اس کے ہول ہیں اور یہ اس کے جو کام والے ہول ہیں اس کو وے کہتے ہیں فور وے یہ وال ہے ٹو پوزیشن سو یہ ڈائیگرام پہ گور کریں یہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے لیور یہ لیور بنا ہوا ہے یہ ایک چھوٹا سا اس نے یہ جو راوٹ نوما بنایا ہوا ہے یہ اس کی باڈی ہے یہ راوٹ فکس ہے اندر اس کی کرینک کے ساتھ جو اندر ایک پلنجر ٹائپ بنا ہوا ہے اس کو موف کرانے کے لیے سو یہ کام کیسے کرتا ہے یہ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ بلاک ہے بی اور یہ جو وان اس نے شوک رہا ہوا یہ بلاک کے اوپر فکس ہے تو یہ دو ایرو بنی ہوئی ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ اس کی کیا چیز ہے یہ اس کی پورٹ بنی ہوئی ہیں فور پورٹ ہیں فور وے جس کو کہتے ہیں ہم اور یہ اس کی دو پوزیشن ہے لیور کو اوپر کی طرف پوش کریں گے اس وال میں یہ فنکشن ہے کہ جب ہم اس کو اوپر کی طرف پوش کریں گے تو ہمارے پاس پی اور اے کنیکٹ ہو جائے گا مطلب یہ اے ہماری جو لائن ہے یہ ہیڈرولک سلنڈر کی پسٹن سائیڈ ہے جب ہم اس لیور کو ادھر دبائیں گے تو یہ لائنیں آپس میں یہاں سے مل جائیں گی اور آئیل پورٹ پی سے ہوتا ہوا ہمارے ہیڈرولک سلنڈر میں جانا شروع ہو جائے گا اور جو بی والی لائن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی جو نیکس سائیڈ پہ آئیل ہوگا وہ اس میں ٹینک میں آنا شروع ہو جائے گا ایک پوزیشن اور دو We اس کے کام کر رہے ہیں یہ بھی اور یہ بھی یعنی کہ پورٹ بےے کے ساتھ کنیکٹ ہو گی آئیل جانا شروع ہو گیا جو نیکس سائیڈ سے تھا وہ ہمارا ٹینک میں آنا شروع ہو گیا یہ ایک پوزیشن اور دو اس کے جو We تھے وہ کلیر ہو گئے اب رہتے ہیں ہماری ایک پوزیشن اور دو وے اگین سو جب ہم اس لیور کو نیچے کی طرف پوش کریں گے تو ہمارے پاس پی اور بی کنیکٹ ہو جائے گی it's mean that کہ ہمارا آئل جو ہے نیک سائٹ سے جانا شروع ہو جائے گا اور تی اور اے کنیکٹ ہو جائیں گے آپس میں جیسے یہ کنیکٹ ہوں گے تو پسٹن سائٹ پہ جو آئل گیا ہوا تھا ہیٹولک سلنڈر میں وہ ٹینک میں آنا شروع ہو جائے گا تو یہ ہماری جو آج کی ویڈیو تھی یہ پروسیس ہے اس کا بہت سمپل پروسیس ہے یہ ہمارے پاس ٹو پوزیشن فور وے ہیں اور وال بھی ہیں مطلب کہ مینی ٹائپس آف وال ہیٹولک کیونکہ ان کے جو ہیں دو پوزیشن چار پوزیشن بھی ہوتی ہیں فور وے ہوتے ہیں تھری وے ہوتے ہیں مختلف ٹائپس ہیں نیکسٹ آپ جس ویڈیو کی انشالہ ڈیمانڈ کریں گے آپ کو بنا کے ہم دکھائیں گے وہ آپ کو وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو یہ اس کی پوری باڈی اوال کی یہ ہنڈل ہے ابھی یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہے جب ہم اس کو اس طرف میں دباؤں گا یہ ہنڈل میں نے دبا دیا ابھی آئل کیا کرے گا آئل پی پورٹ سے ہوتا ہوا اے کی طرف چل جائے گا اور بی ہو جائے گی کنیکٹر ٹائنک کے ساتھ آئل ایکسٹرا جو اس میں آنا شو ہو جائے گا ٹائنک میں جیسے ہی میں لیور کو سینٹر میں کرتا ہوں یہ سینٹر میں ہمارا نیوٹرل پوزیشن میں آ گیا یہاں پہ کوئی پورٹ نہیں اوپن ہوگی کچھ بھی نہیں صرف یہ نیوٹرل پوزیشن میں کھڑا ہے جب میں اس وال کو نیچے کے ہنڈل کو نیچے دبا رہا ہوں یہ نیچے ہو گیا یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہو گئی اس کی ریلیز پوزیشن جس کو ہم کہہ لیں کہ ہمارا جو سلینڈر راڈ ہے وہ تو اس میں ہاؤزنگ کے اندر جانا شروع ہو جائے گا یعنی کہ نیک سائٹ سے آئل جا رہا ہے جب میں نے لیور کو نیچے دبایا تو ہمارے پاس پی اور بی کنیکٹ ہو گئی پورٹ بی کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی آئل جو ہمارا پسن سائٹ والا وہ ٹینک پیانا شروع ہو گیا اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ اچھے چی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں اللہ حافظ